ایک رب کا قرآن ہے دوسری میری اہلِ بیعت ہے اور حدیث میں جو لفظ ہیں جو اہلِ علم ہیں ان کے لیے یہ باتیں تحصیلِ آسل ہوتی ہیں آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے بات انشاءاللہ آسانی سے آپ کے دل میں اترے گی جو لفظ ہے دو بھاری چیزیں اس کے لیے لفظ حضور نے فرمایا ساکا لائن ساکا لائن بنا ہے سکل سے سکل کہتے ہیں بوجھ کو وزن کو اب ساکا لائن تصنیہ کا سیگاہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وزن قرآن کا ہے اتنا ہی اہلِ بیعت کا بھی ہے یہ وزن میں برابر ہیں یہ وزن میں بولیے وزن میں قرآن کی جتنی پاور ہے اور قرآن کی کتنی پاور ہے یہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کو تول سکے میرے مولا علی کا فرمان ہے ساری کائنات کا جو علم ہے وہ اللہ نے آسمانی چار کتابوں میں جمع فرمایا تورات زبور انجیل قرآن اور فرمایا پچھلی تینوں کتابوں کا جو علم ہے وہ قرآن میں جمع کر دیا ہے اور فرمایا سارے قرآن کا جو علم ہے وہ سورة الفاتحہ میں جمع کر دیا ہے اور سورة فاتحہ کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا ہے اور مولا علی فرما آتے ہیں ساری بسم اللہ کا علم با کے نکتے میں ہے ساری کائنات ہے چار کتابوں میں تینوں کتابیں چاروں کتابوں کا نچوڑ ہے نور ہے قرآن میں سارے قرآن کا نور ہے فاتحہ میں ساری فاتحہ کا نور ہے بسم اللہ میں ساری بسم اللہ کا نور ہے با کے نکتے میں اور مولا علی کا فرمان ہے آنا نکتہ تو تحت البا وہ با کے نیچے جو نکتہ ہے نا وہ اور کوئی نہیں میں مولا علی کی ذات ہے یہ ایک نکتہ ہے جی یہ قرآن کا ایک نکتہ ہے اچھا لطف کی بات یہ ہے توجہ فرمائیے گا لفظوں پر غور کیجئے گا لطف کی بات یہ ہے قرآن کا ایک نکتہ مولا علی ہے ایک نکتہ ہے نا اب ایک نکتے میں اتنی پاور ہے چالیس مرد جس دروازے کو حلانی نہ سکے ایک نکتے نے بھائے ہاتھ سے اکھاڑ پھینک دیا اسے ایک نکتے نے اکھاڑ کے پھینکا تھا جب ایک نکتے کی پاور اتنی ہے تو بسم اللہ کی پاور کتنی ہوگی اور بسم اللہ کی پاور اتنی ہے تو فاتح کی پاور کتنی ہوگی اور فاتح کی پاور اتنی ہے تو پورے قرآن کی پاور کتنی ہوگی قرآن والے رب نے خود بتایا ہے فرمایا اگر اس کو پاڑوں پہ اتارتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے وہ پنجر پنجر ہو جاتے مولا یہاں تو مسلمانوں کا سنیوں کا چھوٹا چھوٹا بچہ دل پہ اٹھا لیتا ہے اس کے دل کو ہوتا کچھ نہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے چھوٹے سے بچے کے دل کو کیوں نہیں کچھ ہوا فرمایا یہ قرآن ہم نے مصطفیٰ کے دل پہ نازل کیا ہے اور جو مصطفیٰ کا دل ہے نا یہ امت کے لیے فیلٹر کا کام کرتا ہے جب محمد کے دل نے اس پاور کو برداشت کے لیے امت کا بچہ بچہ اٹھا لیا گیا یہ قرآن کی پاور ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو وزن میں برابر ہیں جو وزن میں جتنا قرآن کا وزن ہے اتنا اہلِ بیعت کا وزن ہے جتنی قرآن کی شان ہے اتنی اہلِ بیعت کی کیونکہ جو قرآن والے ہیں نا قرآن والے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جو قرآن کے ساتھ اہلِ بیعت کا دامن تھام لیتے ہیں میرے قریم نے فرمایا تھا دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں کو پکڑ لوگے گمراہ نہیں ہوگے کسی نے قرآن پکڑا اہلِ بیعت سے جدا ہو گیا کسی نے اہلِ بیعت کا نام لیا قرآن کا منکر ہو گیا میں تو اس مسلک کا ماننے والا ہوں کسی نے دو کو مانا تین کو چھوڑ تیسرے کو چھوڑ دیا کسی نے کہا بس اللہ ہی اللہ ہے نبی تشاہی کوئی نہیں اس نے رب کو دیکھا باقی سب کو چھوڑ دیا کوئی اور آگے بڑھا اس نے چار یاروں کو لیا باقی سب کو چھوڑ دیا کسی کی سبیڈ اور بڑی وہ پانچ پہ جا کے رک گیا کوئی بارہ پہ رک گیا کوئی چودہ پہ رک گیا جس احمد رضا کا میں ماننے والا ہوں اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہمارے مسلک کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اچھا قرآن اور اہلِ بیعت برابر ہیں اس پہ ایک جملہ آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں تھوڑی علمی بات ہے توجہ فرمائیے گا اللہ رب العصد نے اہلِ عرب کو چیلنج دیا کافیروں نے کہا یہ بشر کا کلام ہے رب نے کہا اگر بشر کا کلام ہے تم بھی تو بشر ہی ہو اس کی مثل کوئی کتاب لاؤ پوری کتاب کی بات تھی کچھ عرصہ گزرا تو جب دیکھا کہ کوئی کسی میں دمخام نہیں ہے قرآن کا مقابلہ کرنے کا جب قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا جس کی وجہ سے قرآن ہمیں ملا ہے صاحبِ قرآن کا مقابلہ کون کر سکے گا اچھا کتاب کا چیلنج ہوا اوپن چیلنج پھر دیکھا کہ کوئی کافر یہ نہ کہ جی ساری کتاب تھی اتنا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کوئی ایک آدھ سورت کی بات کرتے تو ہم چیلنج کر لیتے قبول کر لیتے رب نے کہا ہم چیلنج حلقہ کر دیتے ہیں فَاتُو بِعَاشَرِمِّمِّمِّسْلِهَي اس کی مثل کوئی دس سورتیں لے آؤ اور وقت گزرا تو کہا چلو فَاتُو بِصُورَةِمِّمِّمِّسْلِهِ چلو سارے قرآن کو چھوڑو دس سورتوں کو چھوڑو کوئی ایک سورت لے آؤ کوئی ایک سورت لے آؤ اچھا جب اس پہ بھی بات نہ نہ ہوئی فرمایا فَاتُو بِحَدِيثِمِّمِّمِّسْلِهِ کوئی آیت ہی لا کے دکھا دو اس کی برابری کی کوئی بولیے نا کوئی آیت لا کے دکھا دو اچھا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہِ قوصر اور اس سورت القوصر کا جو سب سے چھوٹا عرف ہے وہ ہے الکوصر اس الکوصر کی آج تک امت کو سمجھ نہیں آئی جب یہ سورہِ قوصر نازل ہوئی نا عرب میں یہ دستور تھا اکاز کی منڈی میں جب سلانہ میلہ لگتا تھا پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اپنا کلچر اپنی ثقافت اپنی مصنوعات ان کی نمائش کرتے تھے اکاز کی منڈی میں آ کر اور کمپیٹیشن ہوتا تھا سلانہ اب جو جیتتا تھا جس کو فرسٹ پرائز ملتا تھا اس کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں اور چرچیں ہوتے تھے پورے عرب میں اور نبی پاک نے یہ جو فرمایا نا اطلب العلم ولو بسین علم آسل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں حضور چائنیز کو دیکھا کرتے تھے وہ اپنا کلچر اپنی ثقافت اکاز کی منڈی میں لا کے دکھاتے تھے اور اس وقت بھی وہ آگئی ہوا کرتے تھے اس لئے حضور نے فرمایا کہ وہاں جا کے علم آسل کیا کرو اگرچہ وہاں سے لینا پڑے اب وہاں شاہری کا کمپیٹیشن ہوا میں نے کہا علمی بات ہے تھوڑی توجہ ہوگی آپ کی روح تھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ کلیجے کو توجہ فرمایے گا کمپیٹیشن ہوا فن شیری کا اور عمرہ القیس بھی کے فساد و بلاغت کا ماہر آدمی تھا اس کے سات اشار کو فرس پرائز ملا پہلی پوزیشن اور اس کے مقابلے میں بیس ہزار شائر تھے بیس ہزار شائروں میں دامخم نہیں تھا جس کا مقابلہ کرنے کا اسے عمرہ القیس کہتے ہیں اور عمرہ القیس کے سات اشار تھے جن کو جب فرس پرائز ملا پہلی پوزیشن ملی وہ لکھ کر قابعہ کے گلاف کے ساتھ لٹکا دیئے گئے اور یہ چیلنج کر دیا گیا تو ان شیروں کا مقابلہ کر کے دکھائے اس کو عربی میں کہتے ہیں سبا مولکات سات لٹکے ہوئے اشار یہ عربی کی کتاب ہے جو درس نظامی کے چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے سبکن اور پورے سال میں سات شیر سمجھنے میں لگ جاتے ہیں اتنی فساد و بلاغت ہے ان اشار میں سبا مولکات اس عمرہ القیس کے یہ اشار تھے قابعہ کے گلاف کے ساتھ لٹکائے گئے اوپن چیلنج کر دیا گیا بیس ہزار شائر جس کا مقابلہ نہ کر سکے اس نے کہا کسی میں دامخم ہے تو ان کا مقابلہ کرے رب کی شان اسی سال سورہ قوسر نازل ہوئی اسی سال نازل ہوئی اور میرے نبی نے مولا علی کو حکم دیا علی جا تین آیتیں ہیں لکھ کے قابعہ کے گلاف کے ساتھ لٹکا دے اب ذرا ایمان سے بتائیے گا بھیجنے والا خدا ہو حکم دینے والا مصطفیٰ ہو لکھنے والا علی المرتضی ہو تو روحانیت کا کیا مقام ہوگا جی مولا علی نے وہ تین آیتیں پکڑی لکھ دیں اس سات اشار کے نیچے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَر رے پہ ختم ہو رہی ہیں تین آیتیں ایک شائر کا گزر ہوا اس نے اوپر سات اشار دیکھے عمرہ القیس کے نیچے تین آیتیں دیکھیں قرآن کی وہ بھی عربی یہ بھی عربی وہ بھی فن شیری یہ بھی فن شیری وہ بھی فساد و بلاغت کی ماہر زبان یہ بھی فساد و بلاغت سے بری ہوئی آیتیں اس نے تین آیتیں دیکھیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَر یہ تین آیتیں پڑھی نیچے چوتھا جملہ اپنی طرف سے لکھ دیا شاعر نے اس نے کہا ماہازا کلام البشر کہنے لگا یہ جو پیچھے تین آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں ہے یہ کسی بشر کا کلام اچھا جی وہ تین آیتیں بھی رے پہ ختم ہو رہی ہیں ماہازا کلام البشر یہ بھی رے پہ ختم ہو رہا ہے بزن تو برابر ہے تو دیکھنے والے کو لگنا چاہیئے تھا کہ یہ چاروں آیتیں قرآن کی ہیں اتنے میں وہ عمرہ القیس صاحب خود وہاں سے گزرے جب انہوں نے وہ دیکھا نا تین آیتیں اور چوتھا جملہ ماہازا کلام البشر بات باریک ہے توجہ کریں گے دل میں اترے گی اینہ آتینہ کلکا اوسر فصل لی ربی کون حر اینہ شانیہ کا ہوا لابتر ماہازا کلام البشر اس نے کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے عمرہ القیس آیا جو فساد و بلاغت کا ماہر تھا پہلی پوزیشن ملی تھی جس کے اشار کو اس نے جو چوتھا جملہ اس عرب شاعر نے لکھا تھا نا ماہازا کلام البشر اس پہ کراس لگایا آگے پانچوں جملہ اپنی طرف سے لکھ دیا ولیکن ہازا کلام البشر وہ تین آیتیں تو بشر کا کلام نہیں تھا یہ چوتھا بشر کہ ہی کلام لگتا ہے چوتھا بشر کا کلام لگتا ہے کتنے لوگ آئے کتنے گئے صدیاں بیٹ گئیں قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کسی میں دام خامہ اب آئیں اس حدیث پہ حضور نے فرمایا جتنا دام قرآن میں ہے بولیے نا جتنا دام قرآن میں ہے اتنا ہی اہلِ بیعت میں ہے اگر قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بولیے اہلِ بیعت کا مقابلہ بھی نہیں میں آیت سے مثال پیش کرتا ہوں سورہ آل عمران ہے نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا حضرت عیسیٰ کی ابنیت پہ دلیلیں دینے لگے وہ خدا کے بیٹے ہیں وہ خدا ہیں تسلیش کے قائل تھے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دلیل دی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے دوسری پڑھی نہیں مانتے تیسری پڑھی نہیں مانتے رب نے کہا محبوب بس آپ مناظرہ کر رہے ہیں علم بتا رہے ہیں دلیلیں دے رہے ہیں قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو قرآن سمجھ نہیں آرہا مولا نہیں آرہا فرمائے پھر ان کو کہہ دو فَقُلْ تَعَلُوْ نَدُوْ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کافروں چپ کر جاؤ قرآن سمجھ میں نہیں آتا نہیں آتا فرمائے پھر ٹھہرو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی جان لاتا ہوں تم اپنی جانوں کو لاؤ اچھا وہ سارے نکل گئے گھر سے عورتیں اکٹھی کرنے کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنے بچوں کو جمع کرنے کے لیے حضور آئے فاطمہ علی حسن حسین جی حضور فرمائے چلو حضور جانا کہا ہے فرمائے ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آرہا رب نے آرڈر بھیجا ہے سونا جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا ان کو حسین دکھاؤ جن کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی رب کی توحید کے منکر ہیں ان کے سامنے حسین کا چہرہ کر دو لے آؤ اپنے بچوں کو حضور نے امام حسین کو گود میں اٹھایا مقابلہ قرآن کا بھی نہیں ہو سکتا مقابلہ اہلِ بیعت کا بھی نہیں ہو حضور نے گود میں اٹھایا امام حسن کو لگایا انگلی سے فاطمہ تو پیچھے آ بیٹی تو میرے قدم سے قدم جہاں میں قدم رکھے اٹھاؤں وہاں تونے قدم رکھنے ہیں علی تو فاطمہ کے پیچھے چلنا جہاں فاطمہ قدم رکھے اٹھائے گی وہاں تونے رکھنا حضور اس میں عقمت کیا ہے فرمایا فاطمہ بڑی حیاء والی ہے بڑی شرموں والی ہے میں مصطفیٰ چاہتا ہوں میدان میں جانا ہے نا رب کی توحید پر دلیل دینے کے لئے جہاں مصطفیٰ قدم رکھے وہاں فاطمہ رکھے وہاں علی قدم رکھے تاکہ نیچے سے دھرتی دیکھے اسے مصطفیٰ کا نشان نظر آئے اوپر سے عرش دیکھے اسے علی کا نشان نظر آنا چاہے